اس وقت تقریباً دو صاحب سے میرے گھر کی پراغرس یہ ہے کہ ہمارے گھر میں بائیو گیس پران لگانے کی وجہ سے ہمارے گھر کی گیس کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں اور وہ جو تین سلنڈر میں یوز کرتا تھا اپنے گھر میں اس کی مجھے ضرورت نہیں رہی ہے اور صاحب جو لکڑیوں کو جلاتے تھے اس سے بھی ہماری جان چھوٹ گئی ہے ابھی پر ایمان صاحب یہ بتائیے کہ اگر یہ تو بات ہوگی ایک عام فیملی کی آج سے دس لوگ تو اس کے لئے کیا سلوشن ہے اگر بہت زیادہ گیس پڑیوز ہو جاتی ہے اور اس کے ایسرہ آنٹلیکٹ نہیں اس کی رکوائرمنٹ اس نے نہیں ہے کنمچن اس نے نہیں ہے تو پھر وہ کہاں پہ اس کو یوز کرے کیا اس کے لئے بائیو سلوشن ہو سکتے ہیں ایسا ہے کہ جن لوگ کے پاس جازم آمیشی ہیں وہ اس سے یہ کر سکتے ہیں کہ اس میں دو جسم سے آتے ہیں یہ جن کے فارم ہاؤسز ہیں جو فارم ہاؤسز ہیں ان کی اپنی ضرورت ہوتی ہے چلانا پہتا ہے تو وہ اپنی ساری ضرورت جو ہے وہ گیس سے اسے جو ہے جنریٹر چلا سکتے ہیں ٹیو بیل چلا سکتے ہیں پیٹر انجن اس پہ وہ بڑا ایفیشنٹی وہ چلتا ہے ٹیو بیل پیٹر انجن یہ ساری چلتا ہے یہ سب کچھ اس پہ ہی ہی کر سکتا ہے لیکن کچھ ایدے کی ہے جو ان کے پاس زیادہ ہے تو وہ اس کو گیس کرید کی جو آبادی ہے اس کو پیے سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں یعنی کمیونٹی لیول پیٹر پروسس بنائے جا سکتے ہیں بلکل بنائے جا سکتے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں تو پوری ایک گاؤں کو جو ہے وہ پوری گیر دے سکتے ہیں پوری گاؤں کو آپ بیلی دے سکتے ہیں اس کے لئے انڈسٹری آپ نے چلا سکتے ہیں جو یہ ہے جلانے والا یہ ہمارے پاس یہ سبجہ جاتا ہے کہ ہمارے ہاتھ بیلی کی شورٹ کمیں گیا ہے ہمارے 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 بڑا بہران ہے اس کی وجہ سے جو گاؤں کی چھوٹی سلتیں ہیں چھوٹے چھوٹی یونٹس ہیں وہ نہیں چھتے ہیں وہ دن میں جر 8,30 یا در دن کے لائف نہیں آرہی ہے وہ کام نہیں کر پاتے ہیں تو ایسے جو کوپر لیول پر دست اور جو سو دو سو چار سو بہنسٹر ان کے پاس ہیں وہ اس سے بیلی پرویوز کر کے ان سنسوں کو سنامیں مدد دے سکتے ہیں بلکہ چیز ہو سکتا ہے پوری دنیا میں ہو رہا ہے ٹھیک ہے آپ میں یہ بات کی کہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے اگر آپ ناظرین کو سمجھانا چاہیں چونکہ اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی یہ پیکپر ٹکنالوجی ہے کوئی ایسی چیز ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز بھی کلیر کی جائے کہ اس طرح سے دنیا اس کو استعمال کر رہی ہے مارکت لیڈرز کون ہیں کون سے ایسے ممالک ہیں جو سب سے زیادہ بائیو گیس پڈیوز کر رہے ہیں دنیا میں اس وقت جو لیڈن ملک ہیں ان میں سے سب سے زیادہ جو ہے جرمنی جو ہے جرمنی اور ان کے پاس جو ہے ان کے پاس یہ گوبر سے وہ جو ہے صرف ان کی ویڈیٹیشن جو ہے وہ چھے مہینے کی کراپ ہرتی ہے سب ملک ہیں اور اس سے لے کے وہ بائیو گیس بنا رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو ہے اس میں جو ہے بائیو گیس پہ وہ بسے تپی چنا رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو ہے وہ انٹرنل وہ اس سے چنا رہے ٹھیک ہے اور وہ اس کی رامی ٹیریل انڈیا سے بنگلہ دیکھ سے اپنی کیسے ایمورٹ کر رہے ہیں وہ رامی ٹیریل سے ایمورٹ کر رہے ہیں اور ہمارے پاس اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے صرف یہ ہے Program کبھر کتم ہو رہے ہیں جو میں نے آپ کی واعت سے سمجھا بائیو گیس پر اگر ہم جسی میں نشستیں کرتے رہے ہو کم ہوگی ایک نشست میں اس کو سمجھنا تو شاید ممکن نہیں ہے حبیب رحمان صاحب یہ بتائیے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بائیو گیس کو پروپٹر ویل کے ساتھ اگر انکلیمنٹ کیا جائے کسان زمیدار بھی اس کو ایکسپٹ کریں اکومت سپورٹ کریں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ملک میں سب انقلاب آتک ہے برگلا آتا ہے جی اس میں یہ کوئی دوسری رائے ہے وہ کرتے ہیں کی تازے Δیر و newcom person's doing bائیو گیس کو پروڈکشن لینے کے لئے WHOo درکار ہوں سب آپ جب آپ بائیو گیس جس میں ستارٹ کرتے ہیں آپ کا 20 سے 22 دن منبرانہ قمPLİL کر دیتا ہے جسے سب آپ پھل کر دے ہیں اس کے بعد آپ کی گھر میں جس میں آپ نے ستارٹ کیا ہے ایک مہینے یا سبا مہینے کے بعد آپ کا پرشان شاید کرنے کے بعد جو نوا مہینے میں آپential bioges لük بائیو گیس حاصل کر سکتے ہیں ٹیک علیہality rock? پروگرام میں شریک ہوئے اور یہاں میں گھسکو کے سلسلہ ختم کر رہا ہے چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا اگر سویٹم اور جنرمی جیسے ترقی آفتا ممالک بائیو گیس کی مدد سے یعنی کہ جانروں کے فضلے سے گروپل کے انیویٹ دن سے اپنی سرین چلا سکتے ہیں اس سے آج سلون والی بائیو گیس سے اپنی بسیں چلا سکتے ہیں تو کیا ہماری گرکت چودا نہیں چل سکتا ہمارے دہار جہاں سے گیس کی سولت مئیسر نہیں ہے میں اس گیس کی ریزروائی کی بات کر رہا ہوں جو کہ کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے جو دینیوگل نہیں ہے وہ سولت اگر ہمارے پاس مئیسر نہیں ہے تو کیا ہم بائیو گیس جو ہم گوبر کو ضائع کر دیتے ہیں جو گندگی پھیلتی ہے اس کی وراتے جو بیماریاں پھیلتی ہیں کیا ہم اس کو ٹریٹ کر کے بائیو گیس میں حاصل کر سکتے ہیں کیا اس کی وجہ سے ہماری جو گھرکی خواتین ہیں جو بچے ہیں ان کی سہر سے جو مدد اثرات آئیں گے کیا اس کی بھی تو قیمت ہیں حکومت کو چاہیے کہ سپورٹ کریں جتنا میکسیمم ہو سکے کسانوں کو سپورٹ کریں جہاں بہت ساری اور سکیمز آتی ہیں لوگوں کو سپورٹ کیا جاتا ہے اس طرح کی سکیمز پیانی چاہیے کہ بائیو گیس پلانس لوگوں کو لگانے میں مدد کی جائے اگلے پروگرام میں ہم پردر بات کریں گے کہ کون سہ سے ذرائع ہیں جن سے بائیو گیس حاصل کر رہا سکتی ہے ہمارے پروگرام دبت کے ہاں پہ ختم ہوتا ہے اگلے پروگرام تک اپنے اور سپورٹن قبر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ